اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر بگدام ہے بام سیف ایک تحریک ہے پورے ملک میں فائلی ہوئی ہے اور دبیں کچھلے پچھڑے ورگوں کے لئے وہ کوشش کرتی رہتی ہے لہذا سب سے زیادہ ہے منہوں نے جس بات پر زور دیا ہے توجہ دیا ہے وہ ہے ایوی ایم ماشین ایوی ایم ماشین کو لے کر پچھلے کئی سالوں سے وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایوی ایم ماشین ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے جو بڑی بڑی پارٹیوں کے زیر ماتحیت آپریٹ ہوتی ہیں اسے استعمال کیا جاتا ہے حکومت تک پہنچنے کے لئے ایوی ایم ماشین کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے بام سیف کی جانب سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بام سیف کے ریاستین چارج جناب عبدالعزیز بیلاری صاحب وہ آج بیلغام تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے جس طرح سے بلدیا انتخابات کا سرگرمیں جو جاری ہیں اسی پس منظر میں وہ کچھ پیغامات دینا چاہتے ہیں وہ کچھ پیغام لے کر آئے ہیں سب سے پہلے عبدالعزیز صاحب آپ کا خیر مقدم استقبال کہ آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں اور یہاں پر آپ نے آ کر اپنے قیمتی وقت دن کی کوشش کی سب سے پہلے بام سیپ تو ایسا تارک کی موت آج نہیں ہے لیکن جس قدر ایوی ایم کو لے کر آپ نے ایک تحریک چھیڑی ہے وہ کس حد تک کامیابی ہے اور آپ ہمیشہ یہ چناؤں کے وقت میں ہی کیوں آتے ہیں بتائیں جی پہلے آپ لوگوں کا شکریہ آپ نے اس موقع دیا اور مبارک کا دھوک اتحاد نیوز آنوں کے لئے آپ کا جس طرح میسیج ہے اتحاد میں زندگی ہے اور انتشار میں موت ہے تو بھارت میں سمیدان جب سے لگوا ہے یہاں جو لوگ سرکار چلاتے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے میزگائیڈ کر کے حکومت کر رہے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ آپس میں جو مظلوم ہیں یہ سارے مظلوم لوگ آپس میں بکھرے رہے اور وہ حکومت کرتے رہے ہیں تو بام سیپ کا چالیس سالوں سے مقصد یہی رہا ہے کہ یہاں کے مظلوموں کو اتحاد میں لائے جائے ان کو سمجھایا جائے طاقت بنائی جائے اور بھارت کا جو سمیدان ہے We the People of India کے نام پہ وہ عمل میں لائے جائے یہ لانے کے لئے جیسے جیسے ہم لوگوں کو جگانا جھوڑنا کام کر رہے تھے تو یہاں سے جب نعرے شروع ہے ووٹ ہمارا ہے راج تمہارا ہے کاشرام صاحب نے نعرہ دیا تھا تو اس نعرے کے بعد سے یہاں کی جو راجنیتی پارٹی جو ذہنیت کے لوگ ہیں جیسے ہم برامنوں کے ہاتھ میں سرکار ہے پورتے مہارت کی انہوں نے سوچا کہ یہاں کے لوگ جاگیں گے تو ہم کو اور نہیں ملے گا تو انہوں نے پلان بنایا کہ انٹرنیشنل ای بی ایم جہاں بند ہوئی تھی اس مشین کو لانے کا فیصلہ ہوئی اس کو لانے کے لئے پہلے اندرالانی میڈم کا سجیشن ہوا اس کے بعد میں اس کو پاس کرنے والے واسپے اور سی بی ایم کے لوگوں نے پاس کیا یہ دوہزار چار میں پوری ترہا ہنڈیڈ پرسن عمل میں آئی دوہزار چار اور نو کے الیکشن میں عمل میں آئی تو اس کے گھبلوں میں جو پکڑے گئے سوبرمن نے سوامی جو بی جے پی میں کام کرتے تھے لکے اڈوانی تھے اور جیویل نرسیم رہو تھے انہوں نے کیس ڈالا کہ دوہزار چار اور نو میں ای بی ایم کا گھوٹا لہا ہوا ہے تو آٹھ اکٹوبر دوہزار تیرہ کو سوپریم کورٹ یہ ججمنٹ دیتا ہے کہ اس مشین سے فری فیر اینڈ ٹرانسفرنٹ ایلکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ سمیدان نے ایلکشن کمیشن کو جو ڈوٹی دی ہے فری فیر اینڈ ٹرانسفرنٹ کرنے کی ہے وہ اس مشین سے نہیں ہو سکتا بلکر انہوں نے فیصلہ دیا اس فیصلے کے بعد میں کیا ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ اس مشین کو گھوٹالے سے روکنے کے لئے کرنا کیا جائے ہیں تو سوپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے ساتھ میں ایک الگ سلپ لگائی جائے ایوی ایم مشین سے پہلے انڈیا میں ایٹی ایم مشین آئی تھی ایٹی ایم مشین میں ہمارا بیلنس چیک ہوتا ہے ڈیپوزٹ معلوم ہوتا ہے کتنے پیسے لئے ہیں یہ سب سمجھ میں آتا ہے تو دو ہزار چودہ سے پہلے ایوی ایم مشین کے ساتھ میں ویوی پیٹ لگا ہوا نہیں تھا ابھی انہوں نے دو ہزار تیرہ میں آڈر دیا لیکن دو ہزار چودہ کے الیکشن میں نہیں لگا تو اس کانسفرنسی کو آمن میشام صاحب بامسیف کی جو نیشنل پسیڈنٹ ہے انہوں نے باریکی سے دیکھا ریسرچ کیا تو دو ہزار پندرہ کو ہم نے کیس ڈالا الیکشن کمیشن پہ اور یہ کہا انہوں نے کہ ایوی ایم مشین گھوٹا لے کی مشین ہے اس گھوٹا لے کو پکڑنے کے لئے ویوی پیٹ لاغو ہونا تھا الیکشن کمیشن نے نہیں لگایا تو انہوں نے ایک سلوگن بھی دیا الیکشن ایوی ایم کو لے کے ایوی ایم مشین چور ہے اور الیکشن کمیشن چوروں کا سردار ہے اگر یہ میرے اوپر کنٹمٹ آف کورٹ ہوتا ہے یا الیکشن کے اوپر یہ فائر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے آمن میشام صاحب کے نام ہے تو دوہزر سترہ چوبیس اپریل کو بامسیف کے کیس کی ہی بنیاد پر ایوی ایم مشین کے ساتھ میں ویوی پیٹ آیا جیسے ہی ویوی پیٹ آیا تو میشام صاحب نے دوسرے الگ الگ سٹیٹ میں جو الیکشن ہوا اس الیکشن کو دھیان میں رکھ کر کے ڈاکیمنٹ سے اٹھا کر کے کئی ایسے جگہیں ہوا کہ ویوی پیٹ کے اندر ووٹ وہ ڈال رہا ہے ویوی پیٹ میں سمبول آلے جا رہا ہے ایسے سارے ڈاکیمنٹ لے کے پھر ایک کیس ڈالی کہ ہم کو ویوی پیٹ بھی نہیں چاہیے اور مشین بھی نہیں چاہیے تو اس بنیاد پر بیس پر ایک پولٹیکل پارٹی جو نیشنال کے چھے پارٹی تھے اور بندرہ الگ الگ سٹیٹ کے پارٹی تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کو لکھ کر دیا کہ ہم کو ویوی مشین نہیں چاہیے جب یہ فیصلہ آیا تو انیس کے ٹائم پر کانگریس اس کو لیڈ کر رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ 50% کے نام پر کیس کو ڈیورٹ کرنے کے لئے اس مشین کے ساتھ میں جب ویوی پیٹ لگا ہوا ہے 50% کونٹ کیا جائے جیسے ہی 50% کا ماملہ آیا تو بیالٹ کے وقت میں ریکانٹنگ جو ہے 100% ہوتی تھی ان کے ساتھ ڈسپیوٹ جو ہاراوہ کینڈیٹ اگر اپلیکیشن کرتا تو وہ لکھت میں دیتا واپس اپلیکشن کمیشن ریکانٹنگ کرنا پڑتا تھا 100% ای بی ایم میں ہنڈیٹ نہیں چاہیے 50 چاہیے بول کر کانگریس والوں نے ڈیمینٹ کی تو سپریم کورٹ نے کیا کیا 5% گنو جب 5% آپ گنیں گے تو چوری کرنے کے لئے کتنا پر چاہیے تو اس مشین سے جو سمیدان نے ووٹ کا حق ایک آدمی کو ایک ووٹ چاہیے ایک ووٹ کا ایک ویالیو ہے اس ویالیو کو انہوں نے زیرو کر دیا آج بھارت میں جدنے بھی مسائل ہیں مسلمانوں کے ہیں اسی کے ہیں اسٹی کے ہیں او بی سی کے ہیں 83 کروڑ لوگ بلو پورٹی لین گزر رہے ہیں پھر بھی سرکار اور لیڈر بڑھتے ہی جا رہے ہیں عوام لاؤڈان میں ہی ہم لوگ ایسے حالات سے گزرے ہیں کہ لوگ آکسیجن کے لئے ترس رہے تھے کچھ لوگ پانی کے لئے کچھ لوگ کھانے کے لئے تو یہ بھارت کے عوام پر باہر کے لوگوں کا راج ہے یہ یہ حکومت باہر والے کر رہے ہیں 3.5% یہودی برامن کر رہے ہیں اور سہارا لے رہے ہیں ایویم مشن کا اور استعمال کر رہے ہیں ہر کمیلیٹی کے ایک لیڈر کو ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہمارا غلط ہے لیڈر نہیں ہے لیڈر کو استعمال کرنے والے یہ پارٹی سے تو آج بیلگام اور بھولی اور گلبرگا میں جو کارپریشن ایلیکشن ہو رہا ہے ایویم کا خطرہ آج بھی ہے انہوں کانسورنسی کر کے 5% جیسے گیننے کا دیمینڈ تھا تو ہمارا ایک سپنڈنگ ہے کہ 5% مد گیننے 100% میچ کیجی نمبر ڈیمینڈ دوسرا ڈیمینڈ ہے ایک آٹکل 14 کے حساب سے ہر کانڈیڈیٹ ایک ہے تو اس کو بھی ری کانٹنگ کا ڈیمینڈ ہونا چاہیے تو الیکشن کمیشن نے کیا ری کانٹنگ کے لیے صرف دوسرے پارٹی والے کو ہی رکھا تیسرا چوتہ پوچھے گا تو اس کو ری کانٹنگ کی ازادت نہیں تو یہ سمیدان کے آٹکل کے خلاف ہے تو ہم لوگ رکھویس یہ کر رہے ہیں جو بھی انڈیپیڈنٹ کینڈیٹ کانگریز بجی پی کو چھوڑ کے اس الیکشن میں اپنا ٹائم ڈائن پیسہ لگائے ہیں عوام ان پہ بھروسہ کر رہیے اور عوام کے اوٹوں کا حق کادہ کرنے کے لیے ہم کینڈیڈیٹ سے ایک گزارش کرنا چاہ رہے ہیں جو EVM کے وقت میں وٹنگ کے وقت میں وٹنگ کے بعد میں تین دن کا وقت ہے تین تاریخ ہوگا چھے تاریخ ریزلٹ آئے گا تو تین سے چھے تاریخ تک سٹرانگ روم ہوتی ہے سارے انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹرانگ روم کے پاس میں تین دن اپنا وقت گزار ہے تو بہت بڑی بات کہی اپنی کی اس طرح سے معاملات پیش آرہے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر جس طرح لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو زہر بھولا جا جا رہا ہے تو بام سب تحریک بہت دنوں سے چھڑی بام سے کافی وقت ہو لیکن حکومت اس کا باتوں کو سننے کے لئے تیار نے اب تو اس سے بھی دو قدم آگے اب تو سپریم کورٹ بھی فیصلے جو ہے انہی جیسا کہ آپ نے برامن وادی جو کو مط آئی نی کے مات چل گئے تو یہ دیش نے بدلاؤ آئے گا تو کسی آئے گا بہت کافی دیر ہو چکے ایسا نہیں لگتا آپ کو سر بدلاؤ بہت جلدی آئے گا اور اچھا آئے گا کیونکہ رات جتنی گہری ہوتی ہے صبح کی امید نزدیک ہوتی تو میں پچھلے چھے سال سے بامسیف کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور بامسیف خود پچھلے 43 سی کام کر رہا ہے یہ ہم لوگ میڈیا میں اور سپیچ کرنے میں ماہر نہیں میرشام صاحب کی سپیچ آتے ہیں وہ سپیچ ہے لیکن پلان باہر نہیں آتا پلان دسکس ہوتا ہے اسے عمل کر دکھانا ہوتا ہے تو آج 40 سال کے باد میں اس کی 31 سٹیٹ میں نیٹورکنگ ہوگی ہے سنگڑن کی طاقت ہی ہے 562 ڈسٹکس میں بامسیف کھڑا ہو گیا ہے دو لاکھ گاؤ تک آیا ہے اور 22000 بلوک تک آیا ہے ایس 89 آرگنیزیشن کا پلاٹ فارم ہے آج ماس اٹیک کو چھوڑ کر وہ لوگ ماب لینچ پہ آگئے ہیں آج وہ لوگ مجبور لکڈاؤن کر رہے ہیں کرونا تو پوری دنیا میں ہیں لیکن لکڈاؤن کا بہانہ بنا کر کے لوگوں کو سمپر توڑ کر کے وہ ڈر رہے ہیں آپ social میڈیا میں ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ بہجونوں کی طاقت ہے مسلمان کی طاقت ہے کیونکہ electronic میڈیا جو ہے برامن بنیا کی میڈیا ہے وہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ میں برامن کے ساتھ میں لگی بھی ہے اس میں دو میڈیا ایک نیشنل میڈیا ہے جو دیش بھکتی کا ہے انہوں نے خود کہا کہ ہندو مسلم کا جگڑا نہیں ہونا چاہیے سب دی اے بھارت کے ساری لوگوں کا ڈین ایک ہے اس کو آج بولنے کی کی ساری مولنے واسی ویدیش لڑائی شروع ہو چکی اب ہم کو لوگ ڈیوائیڈ کر کے حکومت جو کر رہے تھے موامن میں اس کو بہت کاشی رام بہجرم بول کر مولنے واسی بول کر مولنے واسی ویدیش یہ اوپن ہو گیا ہے بہت جلد ہم لوگ 2025 ان کا تارگیٹ ہے اس دیش کو نیا سمیدان نیا پارلیمنٹ بھی جانے کا آپ لوگ میڈے میں دیکھ رہے ہیں ہندو راست بنا برام راست بنا برام راست بنانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ مولنے واسی راست بنانا چاہ رہے ہیں میشان صاحب نے کہا ہے اور 2024 سے پہلے ان کو سنگڑن کی داخت ہی صدار رہی آپ نے جیسے کہا کہ اتنے لاکھ شہروں میں پہنچی ہوئے بہت بڑے پیمانے پر آپ سیاست میں کہا اخت دار میں کہا حصے دار یہ آپ کی کہا پنچائیت اور کارپوریشن کہا پر چناؤ لڑ رہے ہیں آپ پھر ان کے ساتھ مقابلہ کسا کریں گے ان کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے یہ جو چاہتے ہیں وہ میڈیا میں اس طرح زہر گھول کر لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں آپ کے پاس میں کہتا ہوں کہ بہمسیف کتنی بڑی تنظیم تحریک ہے تو ان کو کہا مقابلہ کرنے پر آماد بہمسیف نون پولٹیکل ہے نون ریلیجیس ہے یہ شوشل بیس پہلے بانا کی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک بیلٹ کی لڑائی ہے دوسری بلٹ کی لڑائی ہے میشان صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑ کے ایک اور لڑائی ہے ماس مومیٹ ہو سکتی ہے نیشنل وائیل میں ماشین رکھی گئی ہے کوئی بھی لیڈر اندر جا نہیں سکتا ہے میڈیا جو برامن بنیم میڈیا ہے آواز تک سننی کو تیار نہیں ہے تو یہ چاروں بلوک ہو گئے تو ہماری کھتنے لیڈر ماشین سے جیتیں گے اور جیت کر الیکشن سے جیتنے کا ایک ریزلٹ ہے دوسرا نون الیکشن کے ساتھ میں ایک ماس مومن جس طرح بیٹیش کے اگنس میں کانگریس وانوں نے کیا تھا ویسا ہی کیا جا سکتا ہے یہ آخری آپشن ہے بلکل صحیح ہے میں بلکل کھل کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی تحریک تنظیم ہونے صرف ایک مسلم کمیونیٹی کو اس ملک میں نکشہ نا جا رہے ساتھ میں دلیتوں کو بنا جا رہے لیکن آج اگر کہیں پر بھی تالیبان حکومت آفغانستان میں آتی ہے تو بھارت کے مسلمان کو نشان پیلایا جاتا ہے تو اس پر آواز اگر اٹھائے گا بتائیے کیا شوشل میڈیا جتنے بھی بہجانوں کا میڈیا ہے اس کو اکھٹا کرنا ہوگا وہ چاہتے ہیں کہ مسگایڈ ہو ڈیوائیڈ ہو ہم لگ چاہتے ہیں گائیڈ ہو یونیٹ ہو تو آپ شوشل میڈیا میں امی ٹیو میں دیکھے ہوں گے کہ جتنے بھی چینلز ہیں انہوں نے korona بھی کامیاب ہو رہے نا سر میڈیا ان کے ہاتھ میں تو اس سے بھی بڑی میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے وہ شوشل میڈیا ہے تو میڈیا آپ سے چینل سے کام کر رہا ہوں کا تو ہمارا بھی ایڈی سیل ہے تو اس کو ہم لوگ آپس میں شیئر کریں اس کو ہم زیادہ بڑھائیں دیکھیں میں آپ کو ایک ایڈی سیل کا برامن بھارت کی شان برامن کے ایڈی سیل ونہوں نے شروع کیا مول نیوازی بھوزن سارے لوگوں نے مل کر ایڈی سیل لگایا انہوں نے چالو کیا برامن دی ایڈی باہر کا ہے سمجھ رہے دوست دشمن کا جیسے فرق لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے لوگ اس پر کام کر رہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میڈیا کا استعمال کر رہے ابھی پہلے جب منی میڈیا مافیا تھا حکومت کرنے کے لیے ابھی مشین EVM مشین ہے منی ہے میڈیا ہے آج آپ کو حیران ہوگی میڈی ٹیوی کے بڑے بڑے چانل سوالے بھی روڈ پہ آگئے ہیں شوشل میڈیا کے نام پہ آج سب سے زیادہ جو بچائے سبیدان مکی بات کر رہے سبیدان ہی ایک جو ہمیں سبیدان حفاظت کر سکتا ہے لہذا سبیدان کو بدلنے کی کوشش کی جاریہ سنسد کے سامنے چلایا جاتا ہے تو یہ کب تک چلتا رہے گا مابلین چلیل تو پھر بھی چالی جاری ہے اتر پردیش تو جنگل راج بنا ہو ہے تو اس کا کیا توڑ رہے گا اور کیا پیغام دیں گے آج تم نوجوان کو ہماری رامان پارسی یہودی کو چھوڑ کر باقی سب سے بھائیچارہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا ڈین اے بھی ایک ہے یہ آپ بس میں بھائیچارہ رکھتے ہیں جو بھی ایسے کوئی مسائل آتے ہیں آنے سے پہلے اگر ہمارے جیسے سنگٹن کی لوگوں کو آپ بلاتے ہیں اس ہمارے پاس ہے بھیکر لڑائی کے ہم جھگڑا ختم کریں کیونکہ ہمارا ایکسپریمنٹ کیاوا فارمولا ہے نوجوان اپنی زذبات کو کابو میں رکھ کوئی بھی میسیج جو میڈیا سے آتا ہے اس کا رییکشن نہ دیں کم سے کم اپنے محلے کے زمیدار ہوتے ہیں شہر کے چل رہا ہے اس کا جواب کیا دینا چاہیے تو میڈیا میں ایک چیز چل رہی ہے کہ وہ بار بار حکومت کر رہے ہیں یہاں غریبی چل رہی ہے بار بار حکومت کر رہے ہیں ستیناس ہو رہا ہے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے آپ کو حکومت کرنا ہے تو جھگڑے کے بیگر بھی کر سکتے ہیں تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ امید رکھی اچھے دن آنے والے ہیں گوہجن کے انصاف کے یہ کانگریز بیجی پی کے اچھے دن نہیں بلاؤں ہیں یہاں کے مظلوموں کے لئے اچھے دن آئیں کب آئیں گے آپ میں بھائی چارہ ہو مساوت قائم ہو آزادی ہو کاشی رام صاحب کے پاس کم تھے آج وامن میں شام صاحب ہر کمیونیٹی سے اتاوت دے رہے ہیں کہ مل چھول کر ہم اس دیش کو پھر سے بچا سکتے ہیں اس یہ برامنوں سے دور رکھ ان کو بھی انصاف ہوگا ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی کر ان کو مار تھوڑوں کی ہم بات نہیں کریں گے 3% کے حصہ ملے گا جس جتنی تعداد ہے اس کو اتنا حصہ ملے گا سبیدان کے حصہ ملے گا ہم کسی کے ساتھ نائن چاپی نہیں کریں گے یہ ہمارے چینل چھے کہوں گا اگر ہمارے انڈیپیڈنٹ کینڈیٹس ہارتے ہیں تو وہ الزام جاتا ہے عوام پر وہ عوام کو گالی نہ دیں کہ انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا لیکن میں ریکوست یہ کروں گا کہ وہ EVM کی وجہ سے ہارتے ہیں یا EVM کی اس کے بہوجود بھی EVM کے بارے میں جو بھی ڈاکیمنٹ آپ کو چاہیے چاہیے الیکشن کمیشن کو چاہیے یا کسی اور پارٹی کو چاہیے ہمارے پاس ہے میشوان صاحب کے نیدرود میں سارے ڈاکیمنٹ سمجھ دینے لئے تیار بہت بہت شکریہ یہ تنظیم تحریک کے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے بہت ہی واضح انداز میں EVM مشین کیا ہے گھوٹالا کیا ہے برام ملوان کیا ہے کس طرح سے وہ ہم سب کو آپس میں لڑا کر حکومت اختیار کرنا چاہتا ہے بھلے کسی کا گھر جلے بھلے بستیاں اجڑ جائے انہیں اسے کوئی بھی لینا دینا نہیں سمجھ نی کی ضرورت ہے ملوان سی بہو جن سماج کو کہ یہ دیش میں اتحاد کو توڑنے والے نفرت کا بیج بنے والے جو چند مٹھی ور ہیں اور اختیار پر بیٹے ہیں ایسے لوگوں کی ساجیشوں کو سمجھ نی کی ضرورت ہے پھر ایک بار اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے جیسے انہوں کہا اور ہمارا اتحاد زندگی اور انتشار موت ہے امید کرتے ہیں کہ بام سیف کا جو پیغام ہے وہ آپ سب ہی نے سمجھا ہوگا دیکھا ہوگا سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر مل کرنے سمجھنے سمجھنے شکریہ آدھ بیس